اور احد دونوں کلام اللہ میں یہ لفظ موجود ہیں اللہ کی توحید کو رفلیکٹ کرنے کے لئے سورہ الاخلاص میں احد ہے اور یہاں واحد ہے تو میں اگر ارز کروں مفتی صاحب کی اجازت سے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا قل ہو اللہ احد کہ میں احد ہوں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے توحید کو بیان کیا ہے کہ یہ میری وہ ذات ہے جو احد ہے جو رشتوں کے تصور سے پاک ہے جو ارہام کے تصور سے پاک ہے اور میں تو یہ ارز کیا کرتا ہوں کہ احد اس ایک ذات کو کہتے ہیں جو تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہے جو زلائیت و جزہ جائل نہیں ہے جس کے پاس جو شریک تو بہت دور ہونے شریک کرنا یہ شریک سمجھنا تو اللہ کا بہت دور کی بات ہے وہ اس تصور سے بھی پاک ہے کہ وہ ارہام رکھتی ہے رشتے رکھتی ہے اور واحد صفاتی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنا بیان کیا یہاں وہ ذات کے اعتبار سے یہ صفات کے اعتبار سے کہ یہ صفات رکھنے والی ذات اگر کوئی ہے وہ صرف ایک ہے احد تقسیم کے تصور سے پاک ہے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے رکھ سب آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہ فی خلق السماوات والعرض وقت تلاف اللیلی والنہار کہ دیکھو تو صحیح تم مجھے محسوس کرنا چاہتے ہو تم میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو میری پہچان کرنا چاہتے ہو تو ذرا غور کرو انہ فی خلق السماوات والعرض کس آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق میں یہاں یہ بھی ارز کروں گا کہ یہ خالصتن کلام اللہ کی سائنٹیفک اعتبار سے آئت ہے یہ سائنسز کو ایک پرووک کرتی ہے آسمانوں کی سٹڈی اسٹرونومی ہے عرض زمین کی سٹڈی جو ہے یہ فیزکس اور جیو فیزکس ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں سائنسی اعتبار سے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ جتنی سائنسز ہیں وہ اسی کلام اللہ سے ہی تو سوتے اس کے پوٹتے ہیں اللہ رب العزت نے آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق اور پھر رات دن کے آنے جانے میں جو اپنی توحید کے دلائل پیش کیے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے لیکن آپ کی گفتبو سے پہلے ایک وقفہ اور پھر آپ سے گفتبو ناظرین اکرام بہت اہم سوال میں نے ڈاکٹر مفتی کریم خان کے سامنے رکھا ہے اور اس کا جواب بھی بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے سائنسی اعتبار سے ہمیں ہماری ذہن کے بند کواڑوں کو کھول کر غور و فکر کی تلقین کی ہے اور سوچنے پر مجبور کیا ہے یہی پروگرام حکمت قرآن کا خاصہ ہے کہ ہمارے فکر و عمل کو ایک حرارت ملے ناظرین اکرام چھوٹا سا وقفہ پروگرام میں اور وقفے میں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اکدس پر بڑی محبت کے ساتھ درود کریم پڑیں گے اور پھر واپس آتے ہیں حکمت قرآن کی طرف وقفے کے بعد ناظرین اکرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ای آر وائی کیو ٹی وی لاہو سٹوڈیو سے ہماری نشیات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 پر جس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل دیئے ہیں اور بڑے سائنٹیفک انداز میں دیئے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق پہ اے انسان غور تو کرو پھر رات دن کا آنا جانا یہ ایسے اتفاق سے تو نہیں ہو رہا اگر اتفاق سے ہوا ہوتا تو پھر کبھی دن اور کبھی رات اتفاق سے ایک ایک گھنٹہ پرولانگ کیوں نہیں ہو جاتے نہیں یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا ایک نظام کے تحت ایک لمحے کی آگے پیچھے تاخیر نہیں ہوتی رات دن کے آنے جانے میں اور زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کی جو مرکبات ہیں اس میں اگر غور کرو تو تمہیں دلائل ملیں گے اللہ کے وجود کے بھی اور اس کی توحید کے بھی تو میں نے پوچھا ڈاکٹر مفتی کریم خان سے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے دلائل جب دیئے ہیں توحید کے اور وجود کے تو یہ بہت اہم دلائل دیئے ہیں سائنٹیفک اعتبار سے ماشاءاللہ در صاحب ایک تو چونکہ رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ایک بڑا روحانی منظر ہے اللہ تعالیٰ اور برکتیں اتا فرمائے میں بھی ذات اور صفات کے حوالے سے واحد اور واحد کی صرف ایک بات آپ نے بہت اچھا اس میں اضافہ کیا ہمارے علم میں بھی رب تعالیٰ نے جہاں پر سلبی جواب دینا تھا تو وہاں پر لا الہ الا ہوا الہ کم الہ واحد واحد کو ذکر کیا سب کی نفی کر کے ایک کا ثبوت کر دیا اور وہاں پر صفاتی نام ذکر کیا تو یہ اجابی تھا تو یہاں پر اجابی انداز میں یہ ذکر کیا کہ وہ یقتہ ہے اس کی مثل نہیں ہو سکتی یعنی صرف واحد ایک ماننا کافی نہیں ہے اس کو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اس جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو اسی لیے آہد یقتہ یگانہ تنہا کوئی اور کسی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا بس یہ آہد میں ایک خاص بات اور یہ آہد جو ہے یہ ایک دوگ مقابلے میں نہیں ہے بلکل اس کی یعنی ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کوئی اور تعبیر بیان کرنے کے لیے بس وہ ماں وراء الماوراء بلکل وہ انتہا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام بلیغ میں اور تمثیل میں اور سمجھانے میں یہ انتہا کا کلام ہے بلکل اور انسانی اکلیں واقعی دنگ رہ جاتی ہیں سوچ کے کہ الفاظ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں جملے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں اب آ جاتی ہیں کہ الہکم الہم واحد لا الہ الاہ و الرحمہ نرحیم اس پر ہماری بیعث ہو چکی یہ ہے رب تعالی کا دعویہ سئی اب دعوے کے بعد رب تعالی لا رہا ہے دلیل اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَنْهَارِ یہ اب رب تعالی اس کی دلیلیں ذکر کر رہے ہیں اور یہ رب تعالی نے انتہائی کرم کیا فضل کیا اپنی مخلوق پر کہ دلیل کے طور پر وہ چیزیں ذکر کی جو عام مشاہدے کی ہیں عام انسان کی ہیں وہ سب سے بڑا سب سے عالی سب سے بڑا اس کا کلام اور سب سے استیارہ تمثیلات میں سب سے اوپر ہماری سوچوں فکروں اس سے ماورہ لیکن اس کا سمجھانے کا انداز کیا بات ہے وہ چیزیں سامنے رکھیں جو ہماری آنکھیں جن کا مشاہدہ کر سکتی ہیں عام بندہ مشاہدہ یہ نہیں کہا کہ چھٹے آسمان میں جو چیزیں ہیں ان میں غور کرو وہ تو ہماری ایکسیس سے ہی ماورہ ہیں یعنی اتنی بڑی ذات اتنی بڑی صفات اور سمجھانے کے لیے اس نے انداز اختیار کیا عام بندہ جو ہے وہ مزدور بھی سمجھ لیں اہلِ علم بھی سمجھ لیں کسان بھی سمجھ لیں ایک عام ریڑی بانڈ جو ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ کچھ نہ کرو تمہیں رب تعالیٰ کو اس کو ایک ماننے کے لیے رحیم رحمان ماننے کے لیے کچھ نہ کرو صرف اتنا تو سوچ لو اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ جس زمین کے اوپر تم چلتے پھرتے ہو بیٹھتے اٹھتے ہو وہ کیسے ہے وہ بچھونا کیسے بچھا دیا پانی کے اوپر پانی کے اوپر پھر آسمان کو اور زمین کو ایک کٹھا ذکر کیا اس میں دونوں کا چونکہ چولی دامن کا ساتھ ایک عام زمین وہ بنجر پڑی ہوئی ہے اس میں جاڑیاں ہوگی ہوئی ہیں کوئی سبزہ کار آمد پھل پھول نہیں ہے اس میں اچانک رب تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتا ہے آسمان سے پانی وہ برستا ہے جیسے ہی برستا ہے اس سے پھل بھی نکلاتے ہیں پھول بھی نکلاتے ہیں ناج بھی نکلاتا ہے درخت بھی نکلاتے ہیں یہاں تاثیر ہے پانی میں کہ مردہ اور بنجر زمین کو یہ زندہ کر دیتا ہے زندہ کر دیا اور پھر رزق اگلنے کے لائک کر دیتا ہے یہ پانی وہ ساری چیزیں ہمیں یہ زمین میں ساری چیزیں موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی یہ آسمان کا کارنامہ یہ بھی ہے ایک تو رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمین دیکھو یہ پانی کے اوپر کیسے میں نے بچھا دی پھر آسمان ایک عام انسان نے جونپڑی کھڑی کرنی ہو تو اس کے لئے وہ اس کو کتنے بانس باندھنے پڑتے ہیں کتنے ٹانکیں لگانے پڑتے ہیں اور یہ آسمان رب تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے بغیر کسی پلر کے کھڑا کرتا ہے تو اس طرح زمین اور آسمان کو کہ کچھ اور نہ کرو تم قدم قدم پر جو زمین میں رب تعالیٰ نے تمہاری نعمتیں رکھی ہیں تمہاری غزہ رکھی ہے تمہارے لئے پھل رکھی ہیں پھول رکھی ہیں ہوا رکھی ہے سانس لینے کے لئے پانی رکھ ہے تمہارے لئے تم صرف اسی میں غور کر لو یہ زمین کے اسی کو آپ جب کھوتے ہیں بور کرتے ہیں یہی سے پانی نکل آتا ہے اور یہی پانی بخارات بن کر رب تعالیٰ بادلوں کی شکل میں دوبارہ آسمان پر لے جا کر برسا دیتا ہے تو کہا کچھ اور نہ کرو تو کم از کم یہ نظام تو دیکھو اس پر غورو فکر تو کرو یہاں پر کوئی بھی اگر آج کوئی مشینڈی کوئی سانس تان بنا لیتا ہے ایک چھوٹا سا پین بنانا ہو یا سوئی دھاگے کا معاملہ کوئی بھی ہو اس کو جاری رکھنے کے لئے بھی اس کی منٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کچھ دیر کے بعد آپ کو دوبارہ ہم گاڑی لیتے ہیں اس میں پٹرول تبدیل کرنا پڑتا ہے اس کی منٹیننس کروانی پڑتی ہے لیکن یہ رب تعالیٰ ہے کبھی انجن میں خرابی آجاتی ہے کبھی انجن میں اللہ کے نظام کاہنات کے انجن میں کبھی خرابی نہیں ہے سبحان اللہ یہ گاڑی چل رہی ہے گاڑی چل رہی ہے اس کا بنانے والا اس کا کاریگار اتنا آلہ ہے اتنا حکمت بڑا ہے اتنی بڑا اس کا کمال ہے کہ کبھی اس کی ضرورتی پیش نہیں آتی یہ ایک خاص مدار میں اپنے گردش کر رہے ہیں اور کبھی ان کو ہدایات بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی سارے ہاں اگر آپ استاد بھی شگرد کو کوئی سب کے یاد کروانا چاہے تو اس کو کئی دفعہ دھورانا پڑتا ہے کئی دفعہ اسے کہنا پڑتا ہے پھر اسے پوچھنا پڑتا ہے نہیں لیکن یہ رب تالہ ہے اس نے ایک دفعہ حکم دے دیا یہ استارے یہ کائنات یہ سورج یہ سارے اسی حکم کے تابعے چل دیں سبحانہ راکس صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ کی مفتی انتخاب صاحب ماشاءاللہ بہت عالی اور دلائل کے ساتھ آپ نے گفتگو کی آپ دونوں حضرات نے اور گفتگو تھی وجود باری تالہ پر اور توہید باری تالہ پر ناظرین اکرام بڑا اہم موضوع تھا آج کا جس کو بہت خوبصورت انداز سے جناب مفتی انتخاب صاحب نے اور ڈاکٹر محمد کریم خان صاحب نے بہت آسان پیرائے میں ہمارے سامنے رکھا ناظرین اکرام بات شروع ہوئی تھی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد کہ تمہارا جو الہ ہے معبودِ حقیقی ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یہاں میں ارز کروں کہ مجھے یاد آرہا تھا جب راکس صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے نا اللہ یہ اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے کہ اللہ نے اس میں توحید کو اس قدر غالب رکھا ہے کہ اس میں ایک نکتے کا بھی شریک ہونا مناسب نہیں سمجھا ایک نکتہ بھی نہیں اس میں آتا اللہ میں اور پھر یہ اللہ کا وہ اس میں مبارک ہے ذاتی اعتبار سے کہ اس کے حروف کو اگر ہم بکھیر بھی دیں یہ تب بھی بامانی رہتا ہے میرا اور آپ کا نام یہ ہم اس کے حروف کو اگر توڑ کے رکھ دیں ایک صفحے کی اوپر تو یہ بیمانی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا نام واحد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب کا نام ایسا ہے کہ اس میں بھی نکتہ نہیں ہے اللہ کے نام میں بھی نکتہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی نکتہ نہیں ہے لیکن یہ دونوں نام ایسے ہیں کہ ان کے حروف کو بھی بکھیر دیا جائے تب بھی بامانی رہتے ہیں مثال کے طور پر اللہ یہ وہ ذات جس نے انسان کو نہیں پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اگر اللہ سے ہم علیف کو ہٹا دیں ایک طرف رکھ دیں باقی کیا بچتا ہے للہ کیا معنی ہے کہ صرف اللہ کے لیے اگر ہم وہ پہلی لام ہٹا دیں اور علیف کو دوبارہ جوڑ دیں تو کیا بنتا ہے الہ کیا معنی نکلے معبود حقیقی اور اگر ہم پہلے علف کو بھی ہٹا دیں اور پھر لام کو بھی ہٹا دیں باقی کیا بچتا ہے لہو کیا معنی بنے کہ اسی کے لیے اور بس وہ اور پھر ناظرین اکرام اگر ہم علف کو ہٹا دیں لام کو ہٹا دیں اور پھر اگلی لام کو بھی ہٹا دیں باقی کیا بچتا ہے ہو بس وہی تب بھی یہ ایک حرف بھی اللہ رب العزت کے اسمِ گرامی کا با معنی رہتا ہے تو ناظرین اکرام یہ ہے اللہ کی ذات اور یہ اس کی توحید اور یہ اس کی صفات جس کے ہم بندے ہیں اللہ رب العزت اپنی جو ساتھی رحمان اور رحیم کی صفت کا تذکرہ کیا ہے اللہ ہمیں ان دونوں صفات سے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی مالا مال فرمائے ناظرین اکرام انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام حکمتِ قرآن کو ختم کرتے ہیں اپنے مزمان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ